ویرات کوہلی کی حمد بڑھانے کے لیے کپتان بابر آزم کی ٹویٹ کا چرچہ سلنکا میں ابھی تک چل رہا ہے سلنکا خلاف پہلے ٹیسٹ میس سے پہلے کپتان بابر آزم نے پریس کانفرنس کی جہاں صحافی نے پھر سوال پوچھ لیا کہ آپ کی ٹویٹ نے پاکستان اور بھارتی کرکٹ شائقین کے دل جیتے ہیں اس ٹویٹ کے پیچھے کیا سوچ تھی صحافی نے بابر آزم سے کیا مکمل سوال پوچھا اور اس پر بابر آزم نے کیا جواب دیا آئیے دیکھتے ہیں بابر میں انڈیا سے ہوں اس کی سوال لازمی ہے کہ آپ نے پہلی کو بہت باک کیا بیسنٹی وہ بڑا وائرل ہوا وہ ٹویٹ آئیو کانفیڈنٹ دیکھیں ایز اپلیئر آپ پہ بھی ٹائم آ سکتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ایز اپلیئر اس چیز میں سے کیسے گزرتا ہے بندہ اور کیسے اس چیز سے نکلتا ہے تو اس ٹائم پر آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایز اپلیئر میں نے اسیانس میں کیا کہ تھوڑا سا سپورٹ ہو جائے اور وہ بین اف دا بیس پلیئر ہے ای نو اس پلینگ لوٹ اور اس نے اس کو پتا ہے کہ ان چیزوں سے کیسے نکلنے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور میرے خواہ سے جتنا بیٹ کرنگ اتنا اچھا ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ پاکستان ٹیم کے کپتان دنیا کے نمبر ون بلے باس بابر آزم ورات کوہلی کے لیے کچھ اچھا بول رہے ہوں پہلے دن سے ہی بابر آزم اس بات کو مانتے ہیں کہ ورات کوہلی ایک بڑے بلے باس ہیں 2019 ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں اس وقت ہماری بابر آزم سے بات ہوئی تو بابر آزم نے کہا کہ ورات کوہلی کی ویڈیوز دیکھ کر وہ اپنی ٹیکنیک کو بہتر کر رہے ہیں آئیے آپ کو وہ پرانا انٹرویو دکھاتے ہیں پاکستانی کرکٹرز کی جانب سے تھنڈی ہوا کا جھونکا یہ پہلی مرتبہ نہیں آیا اس سے پہلے بھی فکر کیپر بلے باس محمد رزوان بھی کہہ چکے ہیں کہ ورات کوہلی ان کے لیے بھائی ہیں کیونکہ یہ کرکٹ خاندان ہے یہاں پر پاکستان اور بھارت کچھ بھی نہیں کیونکہ تمام کرکٹرز ایک خاندان کی طرح ہیں یہاں یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون پاکستان سے ہے کون بھارت سے خیر بابر آزم کی ٹویڈ کی بات کریں تو پاکستان میں کنگ کہلانے والے بابر آزم نے ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں بھارتی شائکینوں کا دل بھی جیت لیا ہے